موسیقی 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 بے شمار حادثات سانحات واقعات سے بھری پڑیے میں صرف جمہوریت یا آئین کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی بات کرنا چاہوں گا اور میں صرف چار پانچ سال کے جو حالات واقعات گزرے ہیں یہاں تک کہ میں دوہزار چودہ میں بھی نہیں جانا چاہوں گا اب دوہزار سترہ سے معاملات شروع ہوتے ہیں بلکہ دوہزار سولہ کے نومبر سے معاملات شروع ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کس قدر جلدی تیزی میں کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں جاتے ہیں اور کس قدر سرت سے وہاں پر وہ کیسز سنے جاتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو ایک کیس میں ناہل قرار دے دیا گیا تا حیات ناہل قرار دے دیا گیا اس کے بعد معاملہ وہاں پر نہیں رکا اس کے بعد ان کو اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی محروم کر دیا گیا کہ وہ شخص جو کہ صادق اور امین نہیں ہے اور جس کو سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت نے ناہل قرار دیا ہے اب تو وہ کس طرح ہم یہ سمجھیں کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر سکتا ہے اس وقت بہت سے تجلیہ کاروں کا یہ ماننا تھا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی سیاست اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے دفن ہو چکی ہے اور حالات جو تھے وہ تمام کے تمام حالات جو تھے وہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف اور امران خان کے فیور میں جا رہے تھے اور سب کو یہ معلوم تھا کہ جتنے بھی فیصلے آئے وہ سب کے ساب پی ٹی آئی کے فیور میں گئے یہاں تک کہ انتخابات ہوتے ہیں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے دوران انتخابات والے دن انتخابات والی رات جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے میرا خیال ہے اس کو دھورانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سیم پیج سیم پیج کی بات شروع ہوئی یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو پراجیکٹ امران خان ہے یہ دس سال کے لیے ہے یعنی امران خان کی حکومت جو ہے وہ دس سال رہے گی اور یہ بھی کہا گیا بتایا گیا جرنلسٹ کو ٹیلی ویجن چینلز کو کہ جناب آپ نے چھ مہینے تک امران خان کی حکومت کی تنقید نہیں کرنی مصبت رپورٹنگ کرنی ہے یہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ہدایت نامہ آیا تھا لیکن وہ پراجیکٹ مشروع تھا کہ اس پراجیکٹ کے دوران جو لوگ امران خان کو آگے لے کر آئے تھے وہ اس شرط سے مشروع تھا کہ وہ ڈیلیور بھی کریں گے گورننس اچھی ہوگی ملت سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے ملت میں اصلاحات لے کر آئیں گے چاہے وہ انتخابی اصلاحات ہوں قانونی اصلاحات ہوں معاشی اصلاحات ہوں فورن پالیسی کے حوالے سے بہت سے معاملات تھے لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ باوجود اس کے کہ تمام اداروں کی سپورٹ حاصل تھی ان کے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی اور جو جسے بون آف کنٹنشن آپ کہتے ہیں وہ تھی پنجاب کی حکومت پنجاب میں عثمان بزدار جیسے ایک شخص کو وزارتِ آلہ کے منصب پر براجمان کیا گیا پارٹی کے اندر یعنی پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے بہت سے تحفظات تھے مخالفت تھی لیکن وہ اندر ہی اندر آوازیں دبتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ بلاخر عمران خان کو اقتدار میں لانے والے لوگوں میں یہ سوچ پختہ ہوتی گئی کہ جس شخص کو ہم اقتدار میں لے کر آئے ہیں جس پارٹی کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے دو دوسری پارٹیوں کو گیم سے باہر رکھ کے وہ پارٹی تو ڈیلیور نہیں کر رہی اور پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ ان کے سامنے تھی اور وہاں پر ناکامی کا تانہ بلواسطہ ان کے خاتے میں آتا تھا کیونکہ عمران خان اپنی ہر تقریر میں ہر خطاب میں یہ فرماتے تھے کہ جناب یہ میں فوج میرے پیچھے ہے میرے ساتھ کھڑی ہے ہم ایک صفحے پر ہیں اور وہ ایک صفحے کا نقصان جو ہے عمران خان کی تمام ناکامیاں جو ہیں وہ فوج کے خاتے میں جاتی رہی بلاخر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے جلوس ہوئے پوٹ کا شکار ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی اس سے نکل گئی عوامی نیشنل پارٹی نکل گئی پیپلز پارٹی کا یہ استدلال تھا کہ ہم اسطیفوں کی طرف نہ جائیں ہم عدم اعتماد جمہوری راستہ اپنائیں ایک آئینی راستہ اختیار کریں اور بلاخر وہی ہوا ظاہر ہے ایک ایک کر کے دوست جدا ہوتے رہے ساتھ چھڑتے گئے اور پھر بہت حد تک فوج نے اپنے آپ کو عمران خان سے الگ کر لیا یعنی ان کی جو بیکنگ کر رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے اور بقول فوج کے فوج کے ترجمان ادارے کے اے پولیٹیکل ہو گئے یعنی غیر سیاسی رول اپنا لیا آئینی رول اپنا لیا اور یہ بات ظاہر ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کو پسند نہیں آئی یہاں تک کہ ان کے اتحادی جو آج بھی اتحادی ہیں چودری پرویز علائی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی ان کی تو نیپیاں ہی بدلتی رہی ہیں ان کو تو پکڑ کے چلنا سے کھا رہے تھے ان کو چلنا بھی رکھ نہیں آیا اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں تاریخ کا حصہ ہیں پھر یہ ہوا کہ جو اکتوبر میں چھ اکتوبر کو فوج کی طرف سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تکرری یا تیناتی کے حوالے سے جو معاملہ ہوا وہاں پہ آکے اسے اسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک بریکنگ پوائنٹ تھا اس وقت فوج کے ادارے نے سمجھا کہ اب انف از انف کہ اب ہمارے جو ادارے کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور رہے فوج کی جو اعلیٰ قیادت تھی وہ اس بات سے خوش نہیں تھی اب میں نے کہا تھا نا کہ ڈسپیشنٹلی یعنی بے حصی سے آپ یہ تجزیہ کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے اور اسی طرح آپ اختلاف کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ میں یہ میں واقعات آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پھر آٹھ مارچ آیا جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی پھر اس کے بعد وہ ستائیس مارچ کا دن تھا جس دن وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم نے وہ ایک سالشی خط کا ذکر کیا وہ سرپرائز تھا اس جلسے میں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک سالشی تھیری جو تھی وہ بیانیاں وہ سامنے لایا گیا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی نہ ہے اور نہ کبھی ثابت ہوگی آپ بے شک کوئی بھی کمیشن بنا دیں اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی لیکن وہی بات ہے کہ آپ سالش کو مداخلت کا نام دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت بھی سالش ہوتی ہے اس کو ایک طرف چھوڑ دیں اب جس تیزی سے فیصلے ہو رہے تھے اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون کے ان کی جماعت کے قائد کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے فیور میں جاتا تھا اور جس کیس میں یہ فیصلہ ہوا مسلم لیگ نون کے قائد اور وہ اس کیس کے لیے تو بقاعدہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا عمران خان اس کے محرق تھے اصل محرق تو اس کے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق وہ تھے لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چار سو پچھتر افراد میں سے صرف ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو سزا دی گئی اور جس طرف وہ سزا دی گئی وہ بھی تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کی جائے گی اس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار کا جو کردار تھا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب اسی اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ وہ نو اپریل کو رات دس ساڑے دس بجے عدالتیں کھولنے کا کیا مقصد تھا کوئی جرم ہوا تھا اس کا جواب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنی اقسمات کے دوران دے چکے ہیں انہوں نے کہا تفصیلی فیصلہ آنے دیں لیکن ظاہر ہے جب حکومت حکومتی ارکان حکومتی عددار سپیکر ڈپٹی سپیکر پرائم منسٹر یہاں تک کہ صدر مملکت جب آئین سے انحراف کریں گے عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود تو پھر عدالتیں اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے رات کو کھلیں گی آج ہی عطر منالہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اپنی ایک اور سمات کے دوران جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی پورٹ کے کہ جناب جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ہم رات کے تین بجے بھی عدالتیں لگائیں گے ہم عید کے دن بھی عدالت لگائیں گے اور انہوں نے ایک مثال دی اب بہت سے لوگوں کو یہ معلوم شاید نہیں ہوگا کہ ایک سفدر شاہ صاحب تھے اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج یہ ان ججوں میں شمار ہوتا ہے جن لوگوں نے بھٹو کی پھانسی کی مخالفت کی تھی یہ ان دو یا تین ججز میں سے ایک سفدر شاہ تھے اور بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ جو عطر منالہ صاحب ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیری کورٹ سے ہے جو زلہ ہریپور میں اور بہت سے لوگوں کے علم میں شاید یہ بھی نہیں ہوگا کہ عطر منالہ صاحب جو ہیں وہ ایک دور میں جبکہ زلہ ہزارہ ہوتا تھا اس وقت یہ زلہ اپتباد تھا یعنی ہریپور بھی اپتباد کا حصہ تھا تو یہ ڈسٹرک کاؤنسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں جی ہاں اور ان کے جو والد صاحب تھے نصر منالہ وہ چیف سیکریٹری تھے ہمارے صوبہ سرحد کے اور میرا خیال ہے ان کی والدہ بلکیس نصر مناللہ یہ ایک بڑی پڑی لکھی فیملی ہے تو ان کو معلوم ہے اور صفدر شاہ صاحب کو پھر جلاوتنی دن گزارنے پڑے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ پچیس چوبیس دسمبر انیس سو چیاسی کو ان کا جسر اخاکی ان کا لندن میں انتقال ہوا وہ پاکستان نہیں آ سکتے تھے کہ پاکستان میں اتنے سخت اور حالات ان کے لئے پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہ انہوں نے بطور جج یہاں سے فرار ہو کر لندن میں پناہ حاصل کی اور پھر لندن سے ان کی لاش پاکستان میں آئی میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چوبیس دسمبر انیس سو چیاسی کا دن ہے مجھے اس لئے یہ یاد ہے یہ واقعہ کہ اس دن میں براستہ کراچی امریکہ جا رہا تھا یعنی اسلامباد سے کراچی اور کراچی سے اگلے دن میری فلائٹ تھی پچیس دسمبر کی رات کو امریکہ کے لئے براستہ لندن اس وقت ڈریکٹ فلائٹ نہیں جاتی تھی تو اس دن اسلامباد ائرپورٹ پر میں نے جب لوگ دیکھے زیادہ اپنے ہزارہ کے لوگ اور پولیس کی جو میں نے کافی زیادہ نفری دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ آج سفدر شاہ سفدر علی شاہ ان کا نام تھا یا سفدر شاہ کے نام سے وہ جانے جاتے تھے ان کی لاش آ رہی ہے لندن سے آج یہ تو ان کا درمیان میں تذکرہ آ گیا عطر من اللہ صاحب کا اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ پہلی برتبہ رات کو نہیں کھولی اگر آپ کو یاد ہو تو حنیف عباسی کا ایک کیس تھا جس میں حنیف عباسی شیخ رشید کے مقابل الیکشن لڑ رہے تھے راول بینڈی سے اور اس میں شیخ رشید کو فائدہ دینے کے لیے اس وقت رات ساڑھے گیارہ بجے ایک عدالت نے حنیف عباسی کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ایک عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی اور اگلے دن ان کے جو پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے تھے یعنی وہ قومی اسمبلی کے امیدوار نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو عدالت نے رات کے ساڑھے گیارہ بجے کی سزا سنائی تھی حالانکہ تو سب کوئی آئین شکنی نہیں ہو رہی تھی آئین سے انحراف نہیں ہوتا اب آج کا ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ دیکھیں تو وہاں پر جو جسٹس جواد حسن ان کا نام ہے انہوں نے واضح طور پر اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ صدر مملکت اور گورنر پنجاب ڈاکٹر عرف علوی اور گورنر پنجاب عمر صرف راز چیما نے آئین کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کی ہے یا اس کے مرتقب ہوئے ہیں اس سے انحراف کے مرتقب ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے اب میں اپنی ویڈیو کی وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں تو اب جس ملک میں یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے جس ملک میں ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور اس کے نومینیٹڈ گورنر کو آئین سے انحراف کرنے کا مرتقب قرار دیا جائے جس ملک کے وزیر آزم کو صدر کو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو آئین سے انحراف کرنے کا مرتقب سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے تو یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے نماز شریف کو نائل کیا تھا اس وقت تو آپ نے تالیاں بجائی تھی جشن منائے تھے آج آپ کہتے ہیں کہ رات کوئی دالتیں کیوں کھلی ہیں اس لیے کھلی ہیں کہ آپ آئین کی آئین کت کی آئین شکنی میں نہیں کوں گا لیکن آئین سے انحراف کر چکے تھے اب یہ وہی بات ہے کہ اس وقت وہ تمام فیصلے جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہے تھے ان کا ایک فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا تھا اب جو فیصلے ہو رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ سیاسی فائدہ وہ جو ہے وہ اس وقت متحدہ اپوزیشن کو ہو رہا ہے تو ہماری زبان میں کہتے ہیں پھرنی یا پھرکی کا پھیر ہے مطلب ایک سرکل ہے وہ گھڑی ہے وہ رات کے بارہ بجے سے وہ سوئی چلتی ہے جلتی ہے جلتی ہے پھر وہ دوبارہ بڑے منازل تیہ کر کے پھر رات کے بارہ بجا دیتی ہے اسی طرح وہ جو یہ تو منٹوں والی سوئی ہوتی ہے تو جو گھنٹوں والی سوئی بھی ہوتی ہے وہ بھی چل کے آہستہ آہستہ منٹوں والی تو جلدی آ جاتی ہے گھنٹے بعد اپنی منزل پہ آ جاتی ہے لیکن وہ جو گھنٹوں والی سوئی ہے وہ اس کا سفر آہستہ ہوتا ہے لیکن اس نے بھی اسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے تو یہ وہی جو ہے وہ میں نے کہا تھا نہیں یہ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھیں الیکشن کمیشن میں دو بڑے اپورٹنٹ کیسز ہیں ایک کیس تو فارن فنڈنگ کا ہے ممنوع فنڈنگ جو بھی آپ اس کو نام لے لیں وہ تو ساڑھے ساتھ پونے آٹھ سال سے چل رہا ہے تحریک انصاف اس میں مدعی پارٹی ہے اور مدعی نہیں مدعی تو اکبر شیر بابر ہیں اکبر ایس بابر جو ہیں لیکن ریسپانڈنٹ جسے آپ کہہ لیں جن کے خلاب یہ کیس کیا گیا ہے وہ دفاع کے طور پر اس میں پیش ہو رہے ہیں اس میں ایک اور چیز بڑی جو امپورٹٹ ہے اور جو لوگوں کی نظریں شاید اس کی طرف نہیں گئیں وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر نے عمران خان اور ان کی جماعت کے دیگر ارکان کے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کیے جانے والے غیر مناسب ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے اپنے مختلف خطابات میں عمران خان نے خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ قرار دیا ہے حالانکہ یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہیں جن کی تیناتی کی تجویز جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دی تھی اور عمران خان ان کو بڑا ہی غیر جانبدار دیانتدار اپ رائٹ آفیسر قرار دے چکے ہیں اور آپ کے علم میں ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف یا الیکشن کمیشن کے خلاف جب عظم سواتی اس وقت کے وزیر اور فواہ چودری نے عظم سواتی نے کہا تھا کہ اس کو جائیں اور آگ لگا دیں اور پھر فواہ چودری نے یہ کہا تھا کہ پتنی پیسے لے کر بھگ جاتے ہیں اور یہ ہے انہوں نے پیسے لے لی ہیں یہ ایک پارٹی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو دونوں وزراء کو اس وقت یہ دونوں فواہ کی وزیر تھے دونوں وزراء کو غیر مشروط طور پر تحریری معافی مانگنا پڑی تھی ورنہ یہ نائل ہو جاتے ہیں اب یہ جو کیسے آئیڈیل ہیں اگر میرٹ پر اس کا فیصلہ کیا جائے تو چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار ہے کیونکہ ان کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ ہائی پورڈ کے جج کا ہوتا ہے وہ عمران خان کو ان الزمات کی بنیاد پر جس کا وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکتے چھے مہینے کی کیت سنا سکتے ہیں اور پانچ سال کے لیے ڈس کولیفائی کر سکتے ہیں نہ اہل قرار دے سکتے ہیں تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کھیل دلچسپ مرحلے میں تو داخل ہو چکا ہے اب پتہ نہیں وہ فیصلہ کن مرحلہ کب آئے گا فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ